کسور کلاسنا ہمارے ساتھ موجود ہیں کسور ان گرفتاریوں کو لے کر جن کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ہمجد ایوب مرزا پرسو رات یہ تمام گرفتاریاں ہوئی ہیں اور سرویس سپیشل کمانڈو گروپ جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے جس کے تقریباً تیز جوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے رات و رات بڑی سازش سامنے آئی ہے آرمی چیف کو قتل کرنے کی اس کو لے کر اپ ڈیٹ کیا ہے اور ان گرفتاریوں کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے کسور آپ کے پاس سمیر مجھے ان کے ایوب مرزا صاحب کی capabilities اور information کے اوپر مجھے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے یہ مجھ سے زیادہ well informed ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت پرویز مشرف صاحب کے باس اگست کوئی انتہائی powerful اگر آرمی چیف پاکستان میں ہے تو وہ جنرل کمبر جوید باجوا ہے اس وقت جب core commander کی conference ہوتی ہے یہاں پر اس قسم کی کہانیاں ہم سنتے ہیں کہ core commander میں سارے ان کے لائل کمانڈرز وہاں پہ موجود ہیں آپ SSC کو دیکھ لیں آپ core commander 10 core کو دیکھ لیں آپ کراچی کو دیکھ لیں یا امن کے سب کا آپ اس کو گوجہ والا کو دیکھ لیں تو اس وقت گریپ ہے ان کی جنرل کمبر جوید باجوا کی اور مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے اس قسم کی information کو پاکستان میں ایسی کوئی خبر ہے نہیں میں کل راہ سے لگا ہوں اس کے اوپر اور میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ ایک speculation تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کچھ صداقت نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ فوج میں پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوئے تھے کوئی نیوی کے اور پاکستان فوج کے الکاروں میں شامل تھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی فوج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں پاکستان آرمی میں ہو سکتا ہے لیکن جنرل کمر جوید باجوا کی ایک تو میں آپ کو quality بدوں نہ صرف یہ ان کو credit جاتا ہے کہ وہ civilian government کے ساتھ ایک ٹھوک وجا کے کھڑے ہو ان کو مضبوط کیا انہوں نے پاکستان میں democracy کو اس کے ساسد فوج کو بھی بڑا کیا ہے اس وقت پاکستان میں ایک چیز بڑی بار بار کی جاتی ہے کہ civilian and military government کے جمعال جو ایک symmetry قیم ہوئی ہے وہ جنرل کمر جوید باجوا کے بعد لیکن کاسور کاسور یہ جو تمام گرفتاریاں ہوئی ہیں کرسوں راتوں رات جو تمام گرفتاریاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی جن کے اوپر یہ سازش رچنے کا عاروپ لگا ہے ارمی کے گرفتار افسر ہیں ان کے بارے میں یہ جانکاری ہے کہ انہیں اٹک فورٹ میں بقاعدہ قید کر کے رکھا گیا ہے کیا یہ خبریں بلکل بھی باہت نہیں آنے دی جارہی ہیں پاکستان ہو سکتا ہے سمیر کے آپ کی بات ٹھیک ہو کہ باہت نہیں آ رہی ہے لیکن میری information بالکل اُلٹ ہے کہ ایسی قسم کی ایسی کوئی یہاں پہ کوئی سازش یا اس قسم کی کئی کاروائیت پاکستان میں ہوئی ہی نہیں ہے میری information نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے پتا نہیں ہے تو ہوا ہی نہیں ہو جس طرح یوں مرزا صاحب کے حالے سے میں بات کر رہا ہوں ہو سکتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ well informed ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ international press ہے local press ہے اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں میرے پاس information نہیں آ سکتی یا ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے غفاری صاحب ان کے تک information نہیں آ سکتی لیکن international press سے یہ چیز چھپانا بہت مشکل ہے لیکن پاکستان میں ایسی کچھ بہت گشت نہیں ہے اس میں ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کرونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پھوٹ کرونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کرونا کو ہرانا ہے مل کر رہا مل کر سرکشہ کرونا